اکل کا سبق ہمارا جو ہوا تھا وہ یہی تک ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آتے مزید میں بیٹھ جاتے تو پھر جب بیٹھ جاتے تو لوگ آکے اپنے اپنے حالات بیان کرتے تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے جب یہ کیا جاءہو المخلفون تو پیچھے رہنے والے آپ کے پاس آئے فتفقو یعتذیرون علیہ اور آپ کے سامنے عذر بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم لوگ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے یوں تھا یہ تھا وغیرہ وغیرہ ویحلفون لہو اور اللہ کے نبی کے سامنے قسمیں کھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہم اپنے بات میں سچے ہیں اور ہم اس عذر کی وجہ سے تو یہ اسی سے کچھ زائد لوگ تھے بیزعتن کا لفظ ہوتا ہی اسی لئے کہ تین سے نو کے عدد کے لئے کہ تین سے نو کے درمیان کا جو عدد ہوتا ہے اس کے لئے بیزعتن استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی تو پکے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیرہ سی بھی ہو سکتے ہیں پچہ سی بھی ہو سکتے ہیں چھہ سی بھی ہو سکتے ہیں ستہ سی بھی ہو سکتے ہیں اٹھہ سی بھی ہو سکتے ہیں نوہ سی بھی ہو سکتے ہیں یعنی گویا کہ اس عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی گویا کہ یہ تعداد جو ہے کل تقریباً وہ تیراسی سے لے کر اٹھاسی انناسی تک کی تعداد تھی جو گزوہ تبک میں شریک نہیں ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ اپنا آذار پیش کر رہے تھے فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى نِيَّتَهُمْ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے علانیہ عذرہ کو قبول کیا انہوں نے جیسا جیسا کہا تو اللہ کے نبی نے ان کے ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے عذرہ کو قبول کر دیا وَبَاِعَهُمْ اور ان سے بیعت کر لیا یعنی گویا کہ ان کو کوئی سرزنش وغیرہ نہیں کی وَسْتَغْفَرَ لَهُمْ اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی کہ تمہارا جو ہے یہ گناہ تھا میں آپ کے گناہ کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں وَوَقَّلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللَّهِ اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اگر دل میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ اگر تمہارے دل میں کوئی دوسرا کھوٹ ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کی تم کو سزا دے گا فَجِتُهُ تو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اب میری باری آئی فَلَمَّا سَلَّمْ تُوْ عَلَيْهِ تو جب میں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْزَوِ تو اللہ کے نبی مسکر آئے ایک غصہ آور شخص کے مسکرانے کی طرح یعنی گویا کہ آپ کی مسکرات میں حضرت کعب کے خلاف ایک رنجیش نظر آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی ظاہراً تو خسرہ ہے لیکن دل میں اللہ کے نبی حضرت کعب سے ناراض ہے سُمَّ قَوْلَ فِرْفَرْمَایَا تَعَالَ آو فَجِئْتُو تو میں آیا امسی چلتے ہوئے حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَئِهِ یعنی تک کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا فَقَوْلَ لِي تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا مَا خَلَّفَكَ آپ کو کس چیز نے پیچھے چھوڑ دیا یعنی کیوں آپ گزوِ تبوک میں شریک نہیں ہوئے أَلَمْتَكُن قَدِبْتَعْتَ زَهْرَكَ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خریدی تھی زہرون یہاں سواری کے معنے میں ہے کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی کیا تم نے کوئی سواری خریدی نہیں تھی فَقُلْتُ بَلَا میں نے کہا کیوں نہیں اِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَحْلِ الدُّنِيَا کیوں نہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کے پاس کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا اور ایسی کوئی ایسا موقع ہوتا اور کوئی عذر وغیرہ پیش کرنا ہوتا تو میں اس کو بے وقوب اور ایسی چرب زبانی کے ذریعے سے بے وقوب بنا دیتا اور وہ مجھے سچ مان لیتا لیکن میں اس موقع پر تو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں میں ساپ ساپ سب کچھ کہہ دوں گا اگر میں آپ کے علاوہ کے پاس دنیا داروں میں سے کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا لرائیتو تو میری رائی یہ ہے انسا اخرج من سخطہی بیعذر کہ میں اس کے غصے سے کسی عذر کے ذریعے سے انقریب نکل جاتا لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہے ان کے سامنے میں کوئی ایسا عذر جھوٹ اور گویا کہ عذر لنگ پیش نہیں کروں گا اور کوئی ایسی بہانہ بازی نہیں کروں گا کہ جھوٹھی بہانہ بازی کہ میں آپ کے غصے سے بچ جاؤ اور یوں کہہ کے گویا کہ سب بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنی صلاحیت کا بھی اظہار کیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ میں لوگوں کو اپنی چرب زبان کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہوں دھوکے میں ڈال سکتا ہوں وَلَقَدْ اُعُتِي تُجَدْلًا اور مجھے مناقشے کی صلاحیت دی گئی ہے اگر میں بحث اور اپنی بات کو رکھنے کے آؤ تو اچھے اچھے کو میں گویا کہ ہم بولتے ہیں اردو میں کہ میں اس کو ڈبی میں اتار دوں اس کو بوطل میں اتار دوں میرے پاس یہ صلاحیت ہے لیکن اللہ کے نبی آپ کو اور آپ کے سامنے تو میں یہ کر نہیں سکتا ہوں وَلَقِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لیکن میں اللہ کی قسم یقینا جانتا ہوں لَإِن حَدَّستُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ قِذْبٍ کہ اگر میں نے آپ کے سامنے آج کوئی جھوٹھی بات بتلائی ترزہ بھی تو آپ اسے راضی ہو جائیں گے کیونکہ مجھے یہ ملکہ ہے میں اپنی بات کو بنا کر کیسے پیش کر سکتا ہوں لَيُشِكَنَّ اللَّهُ اَنْ يُسْخِتَكَ عَلَيَّ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے خلاف ناراض کر دے اس لئے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع دے گا اللہ تعالیٰ کہ قاب نے جو آپ کے سامنے عذر بیان کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور بات یہ ہے تو ظاہی بات ہے کہ جب وحی کے ذریعے سے آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے وَلَئِنْ حَدَّسْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِينَ اور اگر میں آپ کے سامنے آج سچی سچی بات بتاتا ہوں تَجِدْ عَلَيَّ فِيهِ تو آپ اس کی وجہ سے میرے خلاف ناراضگی محسوس کریں گے ظاہی بات ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور میں گفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے گزوے تبک میں شریک نہیں ہوا ہو ظاہی بات ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر آپ مجھے سرزنش کریں گے آپ مجھ سے ناراض آپ مجھ سے ناراض ہوں گے اور آپ کی ناراضگی برداشت کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن میں نے یہ عظم مصمم کر لیا ہے کہ جو کچھ ہو جائے بات تو اللہ کے نبی کے سامنے سچ کہنا ہے اَنِّي لَأَرْجُو فِي اَفْوَاللَّهِ کیونکہ میں اس سچائی میں امید کرتا ہوں اللہ کی معافی کی کہ اللہ مجھے کیا کرے گا معاف ضرور کرے گا میرا امتیان ضرور ہوگا مجھے حالات سے گزرنا پڑے گا اللہ کی ناراضگی کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی میرا تعاون کرے گا لَوَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِن اور یوں کہہ کر گویا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے جو نبی نے سوال کیا تھا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے کیا تمہارے پاس کوئی سوالی وغیرہ تم نے نہیں خریدی تھی یوں اب جواب دینا شروع کر دیا نہیں اللہ کی قسم میرے پاس مجھے کوئی عذر نہیں تھا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ اَقْوَى وَلَا اَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ اَنْكَ اور میں کبھی بھی طاقتور نہیں تھا اور نہ کبھی بھی اتنا خوشحال تھا میرے مقابلے میں جس وقت میں آپ سے پیچھے رہا یعنی اس وقت میں جتنا خوشحال تھا ایسا خوشحال میں کسی اور موقع پر رہا ہی نہیں تھا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اَمَّا حَذَا فَقَدْ صَدَقَ جہا تک یہ بات ہے تو فَقَدْ صَدَقَ تو یہ سچ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بات کیا ہے اپنے بات میں آپ سچے ہو نہیں ہے لیکن اب یہاں سے اللہ کے نبی نے گویا کہ حضرت قعب کے سردنش کرنا شروع کیا اور یہاں سے حضرت قعب کا امتیان ہونا شروع ہو گیا فَقُمْ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو اٹھ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ حتیٰ يَغْزِي اللَّهُ فِقَدْ یہاں تک اللہ تبارک وطلہ تمہارے سلسلے میں فیصلہ کرے گا اللہ جو تم کو سزا دے گا اب وہ تم کو برداشت کرنی پڑے گی یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے گویا کہ حضرت قعب سے اپنا مو موڑ لیا فَقُمْ تو تو میں کھڑا ہو گیا وَسَارَ رِجَالٌ بِن بَنِ سَلِمَتَ اور بنو سلیمہ کے کچھ لوگ آئے فَتَّبَعُونِ اور وہ میرے پیچھے پیچھے ہو لیا اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کیوں موڑ لیتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے کوئی نو کوئی جھوٹی بات ایسی بیان کر دو تو اگل اللہ کے نبی کیا ہو جائے خوش ہو جائے فَقَالُوا لِ تو انہوں نے مجھ سے کہا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ آزَيْتَ اَذْنَبْتَ ذَمْبًا اللہ کی قسم ہم نے ایک عب آپ کو نہیں جانا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو قبل لہذا اس سے پہلے اور جب کوئی گناہ نہیں کیا یعنی گویا کہ اللہ آپ کے نفاق کے بارے میں اللہ کے نبی کو کوئی شک بھی نہیں ہے آپ تو بالکل سچے پکے صحابی ہے تو اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے بات بیان کر دو اور تعجب ہے وَلَقَدْ عَجَزْتَ اللَّهَ تَكُونَ اِعْتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ اور آپ آجیز آگئے یہ کہ آپ اللہ کے رسول کے سامنے عذرہ کو نہیں پیش کر پائے جس طرح کے ان پیچھے رہنے والوں نے عذرہ پیش کیا تو تم اتنے بودھے ہو گئے کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے اپنا عذرہ بیان بھی نہیں کر پا سکے اور کر سکے اور اللہ کے نبی کی ناراضگی کو تم نے موہ لیا قَدْ قَانَ كَافِقَ یہ حصل میں کافی کا کفا یکفی سے ہے قَدْ قَانَ كَافِقَ ذَمْبَقَ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَ اور تمہارے گناہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کافی ہے چونکہ اللہ کے نبی ان گناہ کرنے والوں کے حق میں خود اللہ کے نبی استغفار کریں گے تو آپ کا کوئی بھی تھوڑا بہت جھوڑ اللہ کے نبی کے سامنے بول دو گے تو یہ جھوڑ بھی اللہ کے نبی کے استغفار کی وجہ سے ماف ہو جائے گا تو تھوڑا بہت جھوڑ بول دو جس طرح انہوں نے آذار پیش کی ہے اور تم بھی اس طرح پیش کر دو اور بری ہو جاؤ اللہ کی قسم وہ برابر مجھے تارچر کرتے رہے وہ مجھے برابر کوستے رہے کہ کیا تم ہو گئے کیا تم اتنا بھی عذر اللہ کے نبی کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے یوں کرتے یوں کرتے یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے وغیرہ وغیرہ حتی اردتو یہاں تک کہ میرا بھی ارادہ بدل گیا ان ارجع کہ میں اللہ کے نبی کی طرف واپس لوٹو فا اکذب نفسی تو میں اپنے آپ کی تغذیب کرو کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو عذر جو بیان کیا تھا جو کہا تھا ایسا ایسا نہیں تھا بلکہ ایسا تھا اور یہ تھا یعنی گویا کہ میری بھی اندر سے ارادہ بدلنے لگا اور میں اپنے آپ کی تغذیب پر تیار ہو گیا کہ جا کے اللہ کے نبی کے سامنے میں جھوٹ بول دو اور اللہ کے نبی کے غصے سے بچ جاؤ سُمَّ قُلْتُ لَهُمْ پھر میں نے ان سے کہا ہَلَّقِيَ هَذَا مَعِيْ أَحَدٌ کیا میرے ساتھ اس ناراضگی کا کسی نے سامنا کیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ جس طرح اللہ کے نبی نے میرے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کیا ہے تو کیا اس زمرے میں اور اس ناراضگی میں کوئی اور بھی صحابی شریک ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے قَالُوا نَعَمْ تو ان لوگوں نے کہا ہاں جی ہاں روجولانے دو لوگ ایسے ہے تمہاری طرح کہ اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے سچی سچی بات بیان کی تو اللہ کے نبی نے ان سے ناراضگی ظاہر کی اور ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیا قَالَ مِسْلَ مَا قُلْتَ تو ان دوروں نے بھی وَعِسَحِ سَجْ سَجْ کہا جیسا کہ آپ نے کہا فَقِيلَ لَهُمَا مِسْلُ مَا قِيلَ لَكَ اور ان دونوں سے بھی وہی بات کہی گئی جو آپ سے کہی گئی یعنی اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی ناراضگی کا معاملہ کیا جس طرح تمہارے ساتھ معاملہ کیا فَقُلْتُ مَنْهُمَا تو میں نے پوچھا ان لوگوں سے جو یہ ابو بنو سلمہ کے لوگ جو میرے پاس آئے تھے میں نے ان سے پوچھا مَنْهُمَا وہ دونوں کون ہیں وہ دونوں کون ہیں قَالُو تو ان لوگوں نے کہا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِعِ الْأَمْرَوِيُو ایک ان میں سے مُرَارَةُ بِنْ رَوِعِ الْأَمْرَوِي ہے اور دوسرے حِلَالَ بِنْ اُمَيَّا وَاقِفِي ہے یہ دونوں بھی اللہ کے نبی کی سرزنش کے مستحق ہوئے ہیں فَذَكَرُوا لِرَجُلَئِنِ سَالِحَئِنِ تو ان لوگوں نے میرے سامنے دو نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جلیل القدر ہے یہ کوئی منافقین صحابہ میں سے نہیں ہے بلکہ جلیل القدر صحابہ ہے اور یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے قَدْ شَهِدَا بَدْرَنْ اور وہ دونوں بدر میں شریک بھی رہ چکے تھے فِيْهِمَا اُسْوَةٌ اور ان دونوں میں تو نمونہ تھا یعنی وہ قابل تقلید صحابہ میں تھے اور ان دونوں کی نقالی کرنا یعنی گویا کہ یہ دونوں میرے لئے نمونہ تھے کہ ان دونوں کا جو حال ہوا ہے تو میرا بھی وہی حال ہوا ہے تو میرے لئے تو یہ دون نمونہ موجود ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں فَمَزَيْتُ حِنَ ذَكَرُوْهُمَالِ تو پھر میں چلا گیا جو میرے دل میں آیا تھا کہ میں واپس جاؤ اور اللہ کے نبی کے سامنے جھوڑ بول جاؤ تو ارادہ میرا ختم ہو گیا حِنَ ذَكَرُوْهُمَالِ جس وقت ان لوگوں نے ان دو صحابہ کا میرے سامنے تذکیرہ کیا وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تو گویا کہ اب یہاں سے ان کا امتحان باقاعدہ کیا ہوا شروع ہوا باقاعدہ امتحان یہاں سے شروع ہوا اب پورا واقعہ یہاں سے پورا چلے گا کہ ان کا امتحان کس طرح ہوا اور اللہ کے نبی کی ناراضگی وہ کئی سے ان کے حق میں شروع ہوئی اور ان کا امتحان کا طریقہ کیا تھا تو یہ پورا ایک واقعہ ہے وہ پورا واقعہ ہے اسے اب بیان ہو رہا ہے تو ہم آج یہی ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں یہی سے جو پورا واقعہ شروع ہو رہا ہے ہم بیان کریں گے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُمْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ